بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں کچھ نیا بنا رہی ہوں بلکل روٹین سے ہٹ کے تو جی شروع کرتے ہیں تو میں نے پین میں آئل ڈال دیا ہے آئل میں نے وان اڈا ہاف سپون ڈالا ہے تو جی آج میں نے سوچا کچھ ذرا نیا کر لیتے ہیں بہت سے ہی ریسپیز بنائی ہیں تو چلے آج جو گھر میں بنا رہی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیا ہے تو پیاز میں نے درمیانے سا اس کا ہی لیا تھا تو جی کچھ نیا یوں ہے آپ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھئے گا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آج میں کیا بنا رہی ہوں تو پیاز میں نے ڈال دیا آئل کے اندر اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی لیس نظرہ کا پیسٹ لیس نظرہ کا پیسٹ ایک چمچ ہیں دونوں انہوں کی قوانٹیٹی جو ہے وہ ملا کے ایک چمچ بنتا ہے تو جہاں ہمارا پیاز جو ہے وہ پرائی ہو رہا ہے تو ساتھی میں نے اس میں لیس نظرہ کا پیسٹ ڈال دیا ہے بہت ہی سمپل اور آسان ہے جب کچھ بھی کھانے کا موڈ نہ ہو یا وہ ایک ہی سائلن پڑا ہو وہ کھانے کو دل نہ کرے صبح میں کھایا ہو اور دوپیر میں نہ دل کرے یا دوپیر میں بنایا ہو شام کو دل نہ کرے تو اس کو ہم ریفریش کر سکتے ہیں تو میں نے اب زیرہ ڈال دیا ہے زیرہ میں تقریبا چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے چائے والی وہ ہاف ٹی سپون ڈالی ہے تو اس کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گے پیاز لہسن اجرہ کا پیسٹ اور زیرے کو جب ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں میں ٹماتر اور سبز مرچے آٹ کر دوں گی تو جی اس کا کلر چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن تو اب اس کے اندر میں ٹماتر اور سبز مرچے آٹ کر دوں گی ٹماتر ایک ہے چھوٹا سا اور سبز مرچے تین ہیں جن کو میں نے رفلی کٹ لیا ہے تو میرے پاس پڑا ہوا تھا کالے چینے کا شوربہ جو تو وہ کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا تو میں نے سوچا چلوں آج اس کو ہم ریفریش کر لیتے ہیں وہ تین دن سے فریزر میں تھا تو اس کو میں نے پھلے ڈی فریز کیا تو ریفروز کرنے کے بعد اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو کچھ بنا لوں تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں اس کو ریفریش کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں اکثر گھر میں کچھ بچے ہوتے ہیں وہ نہیں پسند کرتے ہیں تو اگر اسی کی ڈش کو چینج کر دیا جائے تو بچے پھر ب اینجورگ سے کھاتے ہیں تو میں نے اس میں عبکو ڈال گیا تھا پھر میں نےہا رو ہے سرخ مرچ دھردری ہوتی ہے بیج والی وہ میں نے ڈالی تھی ایک چمچ اور کالی مرچ میں نے ڈالا تھا ان کو اچھے سے مکس کرلوں گی اس میں میں نے سالے ویرہ کم ہی ڈالے ہیں مرچوں گی اسی لیے ڈالی ہیں کیونکہ جو سالن تھا میرے پاس بنا ہوا اس میں اس میں میں نے آلو ایڈ کر دی ہیں آلو دو سے تین تھے چھوٹے سے تو ان کو میں نے کٹ لیا اور اس کو اب اس کے اندر مسالے کے اندر ڈال دیا ان کو تھوڑا سا مکس کروں گی تو پھر باقی چیزیں ڈالیں گے تو جی میں کہہ رہی تھی آپ کو کیونکہ بچے پھر شوک سے نہیں کھاتے ہیں تو پھر مدر سوچتی ہوتی ہیں کہ کیا کریں بچوں کو کیا کھلائیں تو اکثر ڈالے بن جاتی ہیں بچے نہیں کھاتے تو ان کو بھی ہم ریوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ریسپیز ڈالوں گی تو جی یہ کالے چنے تھے پکے ہوئے کافی دنوں سے تو موڈ نہیں بھن رہا تھا کھانے کو تو فریزر میں تھے فریز تو میں سوچ نہیں تھی اس کو کیا کیا جائے تو آج میں پہلے چاول بنانے لگی تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس میں یہ سالن ڈالیں تو سالن بھی ہمارا ضائع نہیں ہوگا اور ہمارے چاول بھی بھن جائیں گے اس طرح چاول بھی کھائے جائیں گے اور یہ سالن بھی تو جی میں نے ہلکا سا دم دے دیا تھا اللوں کو تو اب ان میں میں ڈال لوں گی سالن جو میرے پاس کالے چنے کا شوربہ بڑا ہوا تھا تو وہ تقریبا میرے پاس تھا دو لوگوں کے کھانے جتنا تھا تقریبا دو پیالیاں تھیں دو سالن کی پیالیاں جو ہوتی ہیں وہ تھی تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا چاول میں نے آدھا کلو لیے تھے ان کو میں نے دھوکے بھی گو دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سالن بھی ضائع نہیں ہوگا اس طرح اور ہم لوگ ریفریش کر کے اس کو کھا لیں گے اور اس کی ٹیسٹ بھی اور لک بھی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی تو آپ ضرور ٹرائے کرئیے گا اگر آپ کے پاس اس طرح کوئی سالن پڑا ہو تو اس کو پھینکیے گا مات کیونکہ رزق ضائع نہیں کرتے ہوتے اور ویسے بھی آج کل ملک کے جیسے حالات چل رہے ہیں تو ایک ایک ذرا بھی ضائع کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو ضائع کریں یا نہ کریں تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا پانی میں نے تقریباً آدھا کلو چاول تھے تو میں نے تین کپ پانی ڈالا ہے اور دو کپ جو تھے وہ شوربے کے تھے اسے میں نے لیمو ڈال دیا ہے ایک لیمو لیا اس کو تین سے چار پیسز میں نے اس کے بنا کے تو اس میں ڈال دیا تاکہ تیسٹ جو ہے وہ اچھا آجائے تو یہ پک رہا ہے یہاں پانی اب اس کے اندر چاول ڈال دوں گی چاول میرے پاس آدھا کلو تھے تو چاول ڈال دیا ہے اس کے اندر اب اسے میں مکس کر کے رکھ دوں گی جب پانی پشت ہو جائے گا تو میں اس کو دم میں دے دوں گی تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لازمی آن تک دیکھا کریں شیئر لائک کیا کریں سپورٹ کیا کریں تو یہ دیکھیں اس میں میں چاول ڈال کس اچھا سے مکس کر دیا ہے تو ہم اس کو رکھ دوں گی پکنے کے لئے جب پانی اس کا اچھا سے خشک ہو جائے گا تو میں دم دے دوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا اچھا سے خشک ہو گیا ہے اور مزے کی لک لگ رہی ہے ہم نے فریش بنا لیا ہم نے سالن کو تو جی میں اب دم لگا دوں گی دم میں نے تقریباً پانس سے چھ منٹ لگایا تھا اور گلے رمال کا لگایا تھا میں نے تو جی چاول ہمارے ریڈی ہیں آپ بھی ضرور ٹائے کریے گا ایسے کوئی بھی سالن ہو کوئی بھی چیز پڑی ہو تو اس کو ریفریش کر لیجیے گا زیاد نہیں کیا کریں تو آپ کو ضرور پسند آئے گی میری ویڈیو لائک اینڈ شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تینکیو آپ کا اب مجھے اتنا سپورٹ